اسلام علیکم میں بسمان جمیل اور یہ ہے میرا رینڈم سا چینل جس پر میں کچھ ریکویسٹڈ ویڈیوز ڈالوں گی کچھ کومنٹس آئیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ صاحب سترے ہیں پیاریسے ہیں تو بتا دیں کہ آپ کیا کرتی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں میں کچھ خاص کام کرتی نہیں ہوں اپنے ہینڈ کیر اتنا اچھا میرا ہے نہیں لیکن جو ڈیلی چیزیں کرتی ہوں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں سو میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں کہ صبح ہوتکے جب ہینڈ واش کرتی ہوں تو میں نے ایک ٹھوٹ برش رکھا ہے اپنے واش روم میں اور اس سے میں اپنے نیلز کو ساف کر لیتی ہوں سو میں آپ کو کر کے دکھا جاتی ہوں تو آپ ایک ایسا ہینڈ واش سب سے پہلے تو لے لیں جو کہ جس کے اندر گلیسرین ہو تو گلیسرین کیا کرتا ہے کہ آپ کے ہینڈ کو موسٹرائز رکھتا تو میرا کام سارت میں یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ہینڈ کو موسٹرائز کرتی رہتی ہوں اور ساتھ میں مساج کرتی رہتی ہوں تو یہ میں نے ہینڈ واش لگا لیا ایک جس کے اندر گلیسرین ہے تو میں کیا کہوں گی کہ صبح صبح اٹھ کے اس ٹھوٹ برش سے جب میں فیس واش کرنے جاتی ہوں تو اپنے ہینڈ کو بھی کلین کر لیتی ہوں اور اپنی نیلز کو بھی کلین کر لیتی ہوں صبح صبح ہی جس سے میرے جو نیلز ہیں وہ صبح صبح صاف ہو جاتے ہیں ایک دن میں صاف ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی جرمز نہیں آتے اور پھر میں اس طرح سے اپنے جو نکلز ہیں ان کو راب کر لیتی ہوں تو جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سکرب بغیرہ ہے یا کلینزنگ ملک ہے تو وہ یوز کریں میرے پاس پروڈکٹس بہت سارے ہیں لیکن کیونکہ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ روز کوئی پروڈکٹ یوز کروں تو میں کیا کرتی ہوں کہ سمپلی اپنے ہانڈ بوچ سے ہی یہ کام کر لیتی ہوں تو یہ اس طرح سے میں صاف کر لیتی ہوں صبح صبح روز کا ایک کام یہ ہوتا ہے اس کے بعد جو میری روز کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں میں نے کچھ ماسٹریزر رکھے ہوئے ہیں تو میں وہ یوز کرتی ہوں ساتھ میں ہی میرے پاس یہ ہے ویزلین کا یہ ملا یوز کرتی ہوں میں اور ساتھ میں یہ ایک نیویا کریم ہے جو میں اپنے ہانڈ کو ماسٹریز کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں تو بہت ضبوری ہے کہ آپ سارے دن اپنے ہانڈ کو ماسٹریز کرتے رہیں جب بھی ہاتھ ہوکے ہیں تو ایک دفعہ ضرور یوز کریں یہ میرا ہوگی روز کی روٹین ہوتی ہے میری یہ تقریباً میں سارہ دن بس ہانڈ کو ماسٹریز کرتی ہوں تاکہ وہ ڈرائے نہ ہو کیونکہ میری سکرم بہت زیادہ ڈرائے تو میں ماسٹریز کرتی رہتی ہوں اس کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں کہ جب بھی مجھے ٹائم ملتا تو یہ ایک نمبو میں لے لیتی ہوں اس کو ہافٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو یوں اپنے نکلز پر رب کر لیتی ہوں تو یہ سکربنگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں سمپل یہ نمبو لے کر اس کو یوں رب کر لیتی ہوں اپنے پورے ہانڈ پر تو یہ اس کے علاوہ جو میں کام کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی زیادہ ٹائم ہو تو میں یہ چینی ہے جو کہ میں نے گرائن کر کے رکھی بھی ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس نمبو کو اس کے اندر یوں سو یہ اس نمبو کے اوپر ساری چینی آ جاتی ہے اگر کبھی نہ بھی آئے تو میں ایسے ڈال لیتی ہوں تو پھر اس نمبو سے میں اپنے ہاتھوں پر سکربنگ کرتی ہوں تو یہ بھی بہت افیکٹیو ہے اور یہ تو میں تقریبا ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کر لیتی ہوں تاکہ جو ڈاک ایریاز ہوئے ہیں یا جو ڈیڈ سکین ہے وہ اتر جائے تو یہ بہت ہے اس کے علاوہ کبھی اگر آپ سکول گوئنگ ہیں اور آپ کا جو سکین پر ٹین ہو جاتا ہے تو وہ سکول گوئنگ ہیں یا انیویسٹی گوئنگ ہیں تو اس کے لئے ٹماتر بہت اچھا ہوتا ہے ٹماتر کو بیٹ میں سے کٹ کریں اور اس کو جو ہے اپنے ہانس پر آپ کر لینا ہے تو اس سے بھی بہت اچھا افیکٹ آتا ہے اور وہ بھی میں یوز کرتی ہوں جب میں اس انیویسٹی جا رہی ہوتی ہوں آج کل میرا کوئی انیویسٹی آف ہے تو میں گھر پہ ہوتی ہوں اس لیزارہ ٹین نہیں ہوتی میری سکین تو ایک اور سکرابے میں یوز کرتی ہوں وہ اس ویڈیو میں نہیں ڈالوں گی اگر آپ کو وہ بھی یوز کرنا ہے مطلب وہ بھی چاہیے تو let me know in the comment section تو میں آپ کو اس کے بھی بتا دوں گی اس کے بعد ایک ٹپ جو میں یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جولری جو آپ خرید رہے ہیں تو اگر آپ نے ایک ہاتھ میں سلور پین ہے ایک ہاتھ میں گولڈ پین ہے اور ایک ہاتھ میں سلور پین ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ کوشش کیا کریں کہ دونوں ہاتھوں میں ایک ہی ٹائپ کی جولری پین ہے جیسے کہ میں سلور پین رہی ہوں تو میں دونوں ہاتھوں میں سلور ہی پین ہوں اور اگر گولڈ پین رہی ہوں تو دونوں ہاتھوں میں گولڈ ہی پین ہوں تو پھر اس کے بعد ایک اور ٹپ میری یہ ہے کہ میں یوز کرتی ہوں جو کہ میرے ہاتھ پر بہت اچھی لگتی ہیں آپ وہ نیل پولیش ڈھونڈ کے لائیں جو آپ کے ہاتھ پر اچھی لگتی ہے ایسے نہیں جو کلر رینڈنگ میں ہیں تو وہ ڈھونڈ کے لائیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ گندے گندر کلر ڈھونڈ کے لگاتے ہیں یہ کلر ہے جو میرے ہاتھ پر بہت اچھا لگتا ہے بہت ساری میں بلکل لائٹ نیل پولیشیں جو میرے ہاتھ پر اچھی لگیں اور جس سے میرے ہاتھ بیسکلی گھرے لگیں سو میں ڈھونڈ کے وہ والی نیل پولیش لے کے آتی ہوں یہ لائٹ کلر ہے میں نے لگایا اور یہ ہے میرے پر ایک ڈارک سا کلر مجھے جو ہے نیل پولیش لگانا نہیں آتا لیکن ایل ٹرائے اور کومنٹس میں اگر آپ کو میرے سے زیادہ اچھی نیل پولیش لگاتی ہیں آتی ہے تو ڈونٹ جج می اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ میرے سے زیادہ اچھی نیل پولیش لگا سکتے ہیں تو اور آپ کی ٹرکس ٹپس ان ٹرکس کیا ہیں جو آپ نیل پولیش لگاتے ہوئے تو لیکن میں کومن سیکشن میری بھی یہ ٹکنیک اچھی ہو سکے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو نیل پولیش لگائی ہیں ایک ہے لائٹ کلر اور ایک ہے دار کلر میرے ہاتھ میں لائٹ کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں دار کلر مجھے پسان نہیں آتے بہت کدے لگتے ہیں میرا ہاتھ موٹے موٹے ہاتھوں کی لوک آتی ہے تو لائٹ کلر سے مطلب اچھی سی لوک آ رہی ہے تو وہ نیل پولیش لگتے ہیں جو آپ کی ہاتھ میں اچھے لگتے ہیں وہ نہیں جو ٹرینڈنگ میں جا رہے ہوتے ہیں لائٹ کلر یوز کیا کرے ہیں یہ ہے میری روٹین جو میں یوز کرتی ہوں ایک اور ماسک ہے جو میں یوز کرتی ہوں وہ میں نے اس ویڈیو میں آڈ نہیں کیا ہے اگر آپ کو چاہیے تو تو لائٹ می نو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گی لیکن یہ جو چیزیں جو میں نے ابھی کور کی ہیں یہ میں ڈیلی بیسیز پہ یا ویک میں ایک دفعہ یوز کر رہی ہوتی ہوں سو اس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دبتہ کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں